موسیقی حضور وہ ہم نماز کا انتظار کر رہے ہیں فرمائے تم یہاں نماز کا انتظار کر رہے ہو اور رب فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرمارا اندلہ بندے کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ نو سے آبی ہیں نبی کریم تشریف لے گئے ان کے پاس کریم نے کرم فرمایا میں نے سنا ہے وہ بن سور کر میری یادت کو آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی حضور خود تشریف لے آئے نبی کریم نے میربانی فرمائی حضرت عبی بن قعب کہتے ہیں حضور میرے پاس آکے کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سکھوں مشکات میں موجود ہے عبی بن قعب وجد کی قیفیت میں کہنے لگے حضور اللہ نے میرا نام لیا میرا نام اس نے لیا میرے مالک نے میرے کریم نے میرا نام لیا اللہ نے آپ کا نام لیا اور مجھے حکم دیا ہے آپ کو قرآن سناؤں حضرت عبی بن قاب کھوٹ گئے رہا ہے حضور میرے مالک نے میرا نام لیا میرے مالک نے اللہ کے حضور دیکھئے مقام کیا ہے بندوں کا حضرت سعید بن ماز کا انتقال ہو گیا نبی کریم ان کے خیمے میں داخل ہوئے جہاں کی میت مبارک پڑی تھی تو حضور ایک قدم یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے یہ بھی لوگ ہیں دنیا سے جا رہے ہیں یہ بھی ہیں جو دنیا چھوڑ رہے ہیں اند اللہ مرتبہ کیا ہے حضور ایک قدم مبارک یہاں رکھتے ایک تھوڑا ہٹا کے رکھتے حضور اس کی کیا وجہ ہے فرمایا ستر ہزار فرشتے آئے ہیں خیمہ سارا فرشتوں سے بڑا ہوا اور جنادہ اٹھا تو حضور فرمانے لگے سات دن ماز کے وسال سے ان کے شہادر سے اللہ کا عرش ہیل گیا ہے اسے وجد آ گیا ہے اتنا بڑا شخص اور صحابہ فرماتے ہیں ہم ان کی قبر کھود رہتے ہیں تو خوشبوں پہلے ہی نکلنی شروع ہو گئے پہلے ہی خوشبوں میں نکلنی شروع ہو گئی میرے مردے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے کہنے الویدہ سرکار خود تشریف لائیں گے اور کسی پنجابی درویش نے کہا تھا اکھا جدو میٹیاں زمانہ میں نروہ ہوئے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں نروہ ہوئے گا جدونا میں جسے میں خارانوں میں خانے بچ پھر جام ہی ٹوٹ جان پھر میں خانہ میں نروہ ہوئے گا کئی بک بک رونگے تے کئی نک نک رونگے گلیاں دا ایانہ تے سیانہ میں نروہ ہوئے گا عزیز دوست اپنا مقام اللہ کے حضور کیا ہے اس پر بھی تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کینہ اعلان نبوہ سے پہلے کا واقعہ ہے قریش مکہ نے جب تعمیر کیا نا خانہ قابہ تو وہ نہ چونکہ بات بات پر لڑ پڑتے تھے اور میرا قبیلہ آگے جائے گا میں آگے بڑھوں گا یہ بڑا مسئلہ ہے یاد بھی کئی خاندانوں میں ہمیں سب سے پہلے پوچھو ہمیں آگے لگاؤ ہماری چودرہ ہٹ کا اعلان کرو ہمیں بڑا تسلیم وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر حتیٰ کہ ہاؤز پر گھوڑے کو پانی پلانا ہے تو پہلے میں نے پلانا اس پر بھی لڑائی ہو جاتی تو خانہ قابہ کی تعمید سارے ملکے کر رہے تھے اب کئی قبیلے تھے خانہ قابہ مکمل ہو گیا تو آپ کو بتا ہے تواف شروع بھی حجرِ اسود سے ہوتا ہے ختم بھی حجرِ اسود پہ ہوتا ہے یہ جنت کا وہ زین پتھر جس سے آغازوں اختتام ہوتا ہے ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ پتھر ہم نصب کریں گے اٹھا کے ہم لگائیں گے تاکہ قیامت تک یہ عزاز ہمارے اسے میں آئے اب انہوں نے اس کے لئے تیاری کر لی قبیلہ عبدالدار کے لوگوں نے تو اس طرح کیا کہ نوجوان بھی جمع کر لی یہ تلواریں بھی کٹھی کر لی کہ جس قیمت پہ بھی ہمیں یہ کام کرنا پڑا نصب ہم نے کرنا پتا ایک پیالے میں خون رکھ کے اس پہ ہاتھ ڈال کے انہوں نے قسمیں بھی اٹھا لی کہ ہم یہ کام کریں گے ہر قبیلہ یہی کہہ رہا تھا اور جب بات بڑی بڑ گئی نا تو ابو امیہ بن مغیرہ ایک سیانہ آدمی تھا وہ کہنے لگا یار لڑو نا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کسی چیز کو بھی حال کرنے کا اس نے کہا یار اس طرح کرو ایک مسئلہ اس طرح کر کے نہ حال کر لیں ایک بات میں نہ بتاؤں آپس میں نہ لڑو کل جو بندہ سب سے پہلے حدود حرم میں داخل ہو وہ کوئی بھی ہوں جو فیصلہ کریں قبول کر لوگے کر لوگے کر لوگے کر لوگے ہاں ہو گئی سب کی قربان جائیں سب سے پہلے حدود حرم میں مدینے والے معبود تشریف لائے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہر بندہ خوش ہو گیا کہنے لگے لوگ ہیں یہ تو صادق اور امین ہیں اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے موتبر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے انہوں نے کہا دی آپ جو فیصلہ بھی کریں قبول ہے آپ بتا دیں کون سا قبیلہ حجرِ اسود اٹھا کے باقی خانہ کعبت کی تعمیر مکمل ہو گئی حجرِ اسود کون سا قبیلہ لگائے پہلے تیہ کر لیا تو جو حضور فیصلہ کریں گے سب کو قبول ہوگا اب اگر حضور ایک کے حق میں فیصلہ کر دیتے تو تیار تھے نا باقی قبول کرنے کو اب وہ سارے قبیلے نظرِ حضور پہ لگائیں نتیجہ نکلنا ہے یہ سمجھ لیں پاس فیل کا نہیں فرسٹ سیکنڈ کا نتیجہ ہے کس کو سعادت ملتی ایس سعادت بزورِ بازو نیز کس کو ملتی ہے قربان جاؤں حضور کی حکمت پر نبی پاک کے تدبر پر اب ایک کو بھی اگر حضور کہتے تو لگا دے تو باقی وعدہ کر چکے تھے مانیں گے پریاد پریشانی تو ہوتی ہے نا کہ ہم سیکنڈ آگئے تھڈ آگئے اب یہ سب چاہ رہے تھے صادق لینا تو رسولِ پاک نے نا چادر بچھائی حجرِ اسود اٹھا کے رکھا فرمایا لڑو نا سارے یہ ایک ایک کونے سے چادر پکڑ لو قربان جائیں سب نہیں اٹھا لیا اور اٹھا کے این اس جگہ لے آئے جانے سب کرنا تھا حضور نے اپنے دست مبارک سے پکڑا وہاں لگا دیا اب کوئی سب سے پوچھتا نا کس نے لگایا ہے تو سب یہی سمجھتے تھے ہم نہیں لگایا ہے اور آخری فیصلہ یہ تھا ہم سب نہیں لگایا ہے یہ حکمت ہے رسولِ پاک کی تیرے آگئے ہیں یوں دبے لچے فوسہ آرم کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جانے جانے تیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے سوال پوچھے گا اور قربان جائے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ پوچھے گا اور جب تک پانچ چیزوں کا تم جواب نہیں دوگے تمہیں قدم نہیں اٹھانے دے گا یا رسول اللہ کون کون سی پانچ چیزیں فرمایا اللہ پوچھے گا تم سے بتاؤ عمر کہاں گزاری بولو میں نے زندگی دی صحت دی آفیت دی کہاں کہاں بتا کے آئے وقت اور اسی پر دوسرا سوال یہ کرے گا مالک کی عمر کا بہترین حصہ تھا جوانی کا جب تھکاوٹے نہیں ہوتی تھی جب کھڑا رہا جا سکتا تھا مہنک مشکت جد و جہد ہو سکتا وہ بہترین حصہ جوانی کا کہاں گزارا ہے تیسرا سوال مالک کرے گا بتاؤ نہ مال کہاں سے کمایا اور چوتھا سوال یہ تھا کمانے کے بعد بھی مالک تم نہیں تھے گویا دیا تو میں نہیں تھا تو بتاؤ پھر لگایا کہاں پہ تھا خرچ کہاں پہ کیا سُمَّا لَتُسْأَلُنَّ يُوْمَعِذِنْ عَنِ النَّعِيمِ ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ پوچھے گا اور پانچہ سوال اللہ پوچھے گا بتاؤ جو تم جانتے تھے تم نے اس پر عمل کتنا کیا جس کا تمہیں پتا تھا جس کا تمہیں شعور تھا تو اللہ سوال پوچھے گا اب یہ کیوں سوال ہوگے مقوع قیامت میں یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ قیامت کے دن کی جزا سزا کا خوف وہ بندے پر اسلام بیسے اپنے ماننے والوں کو بے خوف رکھتا ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ کے دوستوں کو خوف غم نہیں ہوتا ایک غم تم اپنے اندر رکھو کہ تمہیں قیامت کے دن پوچھا جائے اس کا خوف پیدا کرو اور یہ خوف مالی کو اتنا پسند ہے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈھرے گا اللہ اسے دو جنتیں عطا فرمائے گا اس دن کا خوف اپنے دل میں پیدا کر کہ تجھے کھڑا کیا جائے گا تجھے پوچھا جائے تیرے سے سوال کیا جائے تجھے جواب دینا ہے موسیقی